ہیر فال آج کل بچوں بڑوں سب میں ریپورٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں میں بالوں کے گرنے کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے جس کو انڈروجینیٹک پیٹرن بھی کہا جاتا ہے جس میں آئرن، وائٹرمن ڈی اور زنک شامل ہیں یہ بہت زیادہ بالوں کے گرنے کو متاثر کرتی ہیں اگر آپ کے بال چاہ سے سو کی تعداد سے زیادہ گر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے قریبی ماہر جل سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بقاعدہ دوائیاں تشخیص کی جا سکیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مریہ منظور ہے میں کنسلٹرن ڈرمیٹولجسٹ اور کاسمیٹولجسٹ ہوں اور گزر سے پانچ سال سے شعبہ جل سے وابستہ ہوں میں لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اپنا پرائیوٹ لینے کرتی ہوں ہوں آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ایک بہت کامن مسئلے کو ڈسکس کریں گے جو کہ میل اور فیمل دونوں کو متاثر کرتا ہے اور وہ ہیر فال کا ہے ہیر فال آج کل بچوں بڑوں سب میں ریپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہیر فال سے عام طور پر پچاس سے سو بال روزانہ گرتے ہیں لیکن اگر آپ کے بال اس سے زیادہ تعداد میں گریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیر فال کا پرابلم ہے ہیر فال کو ہم بنیادی طور پر دو طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس میں ایک لوکلائزڈ اور جنرلائزڈ ہے لوکلائزڈ ہیر فال کے اندر جسے ہم عام زبان میں گنچپن یا بالچر کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں الوپیشیا کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اور یہ آپ کے سر کے بال آنکھوں بھووں داڑی اور جسم کے سب حصوں کو مداثر کر سکتا ہے جبکہ جنرلائزڈ ہیر فال کو جس کو ہم ٹیلوجین افلویم بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے ملٹیپل قوزز ہیں جس میں سے بہت آج کل جو بہت کامن ریپورٹ ہوتے ہیں اس میں سٹریس آٹو ایمینٹی جس میں باڈی اپنے ہی سیلپ ڈیفنس کے گینسٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے ہارمونال ایشو جس میں سب سے موسٹ کامن تھائیروائیڈ کی دیفیشنسی ہے جو کہ بہت زیادہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اور جیسا کہ ابھی ہم کوویڈ کے سیزن سے اور پینڈیمک سے گزرے ہیں کوویڈ اور وائرل ایلنس میں ہم ڈینگی کے بعد بہت زیادہ ہیر فال ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسز بھی جس میں آئرن وائٹرمن ڈی اور زنک شامل ہیں یہ بہت زیادہ بالوں کے گرنے کو متاثر کرتی ہیں اس کے علاوہ جنیٹکلی یعنی کہ موروسی طور پر بھی کچھ لوگوں میں بالوں کے گرنے کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے جس کو انڈروجنیٹک پیٹرن بھی کہا جاتا ہے جو کہ میل اور فیمل دونوں کو متاثر کرتا ہے اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہارمونز کا زیادہ یا کم ہونا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے بال پچاس سے سو کی تعداد سے زیادہ گر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے قریبی ماہر جلد سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی بروقت تشخیص آپ کی پراپر ہسٹری ایگزامینیشن کر کے آپ کو بقاعدہ دوائیاں تشخیص کی جا سکیں اس کے لئے ہم مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں موسٹ کومن آئرن سی بی سی بی سی بلیڈ پکچر اور ہارمونز کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے ریزلٹ کی مدد سے ہم آپ کے لئے دوائی کا انتخاب کرتے ہیں آج کل چونکہ دور جدید میں بہت سارے نئے طریقے آگئے ہیں جس میں ہم کھانے والی دوائیوں کے ساتھ لگانے والی دوائیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ آج کل بہت مصروف زندگی ہے اور سب لوگ شارٹ کٹ مانگتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس بہت سارے انجیکشنز بھی موجود ہیں جس سے ہم جلدی ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ انجیکشنز ہم جلد کی گہرائی میں دیتے ہیں سر کی جلد میں دیتے ہیں اور اس سے جو بالوں کی اگنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے جدید طریقہ علاج میں انجیکشنز کے علاوہ پی آر پی ہے جس کو پلیٹلٹ ریش پلازما کہتے ہیں اس میں پیشنٹ کے بلڈ کی مدد سے ہم دوائی تیار کرتے ہیں اور اس کو مختلف انجیکشنز کے ساتھ میکس کر کے ہم سر کی جلد میں انجیکٹ کر دیتے ہیں جس سے ہم ہیئر فال کے مسئلے کو جلدی کابو پا لیتے ہیں بال انسانی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگوں میں ڈپریشن اور سیلف اسٹین کا پرابلم بھی دیکھا گیا ہے تو آج کل کے جدید طور میں آپ بزاری ٹوٹکوں اور مختلف قسم کے تیل مکس کر کے استعمال کرنے کے بجائے آپ اچھے علاج کو چوز کریں آج کل سیلف میڈیکیشن کا بہت زیادہ رجان ہوگی ہے جس سے آپ کو عام طور پر فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کے بجائے آپ اپنے ماہرے جلد سے رجوع کریں اور اس سے بہتر طریقہ علاج سے استفادہ حاصل کریں جس سے کہ آپ کی پیسے کی بھی بچت ہوگی اور آپ کو بہتر ریزلٹ جلدی مل جائیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی